بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈسنس کے بغیر آپ کوئی بلاغ بناتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ ارن کیسے کر سکتے ہیں کمائی کس طرح کریں گے ٹھیک ہے تو دو ویڈیوز ہو چکی ہیں یہ اس کی تیسری ویڈیو ہے تو ہم نے بلاغ بنایا تھا چلتے ہیں بلاغ کی طرف جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو آئے آپ کے وہ آپ کے علم میں ہو یہ میرا چینل ہے اس میں مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں کورسز ہیں مختلف ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں بلاغ کی طرف یہ ہمارا بلاغ تھا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے بلکہ دوسری ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے یہ اس لئے یہاں آ رہی ہے کہ ہم نے پچھلی بار گوگل پلس میں جو شیئرنگ کی تھی اس کی ویڈیو یہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سیٹنگ یہ کر رہے تھے کہ یہ ہیل ٹیوب کی جگہ اگر آپ لوگو لانا چاہتے ہیں اپنا تو وہ کس طرح لائیں گے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اس کی سیٹنگ میں یہ اس کا ہیڈر تھا ٹھیک ہے ہیل ٹیوب ہیڈر اس کی ایڈٹ میں گئے ہیڈٹ میں جا کر ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی جو لوگو تھا نا تو وہ اس کا سائز بڑا تھا ٹھیک ہے پھرس کہ یہ لوگو ہے اور یہ میں نے اوپن کیا ٹھیک ہے تو ہم سیف کیا ہے اس کو تو پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھا تھا آپ نے اور یہاں اس کو سیف کر دیا اور اس کو ریفریش کرتے تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی جو سائز تھا وہ واقعی بہت بڑا تھا یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کا سائز کم کیا تھا آپ پینٹ میں جا کے یا فوٹو شاپ میں جا کے اس کا سائز کم کریں اور اس کو دوبارہ اپلوڈ کریں جس طرح میں نے یہاں دیکھیں میں نے ایک سائز کم کر دیا تھا اس کا کس طرح کم کریں گے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ لوگو اٹھائیں بلکہ اس کو تو ریموو کریں پہلے ٹھیک ہے چلے میں بتائی دیتا ہوں آپ کو فائل میں گئے مطلب جہاں آپ کا لوگو پڑا ہے ادھر آپ کھول لیں فرض کیا میرا لوگو پڑا تھا یہ ہے نا تو آپ اس کو رائٹ کلک کریں ایڈٹ کریں پینٹ میں جاتے ہیں یا فوٹو شاپ میں جاتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ فرض کی پینٹ کھولا ہے تو غور سے دیکھیں یہ ری سائز لکھا ہے ٹھیک ہے اس کو کلک کر دیں ادھر پکسل لے آئیں اور مین میریو یہاں سے اٹا دیں اب یہ کہے ٹو ہنڈڈ ہے نا اس کو آپ کم کر لیں ہنڈڈ کر لیں اس کو بھی ہنڈڈ کر لیں اور اوکے کر دیں ٹھیک ہے تو کر لیں مرضی آپ کی یہ ہنڈڈ ہو گیا یہ ہنڈڈ ہو گیا اس کا سائز چھوٹا ہو گیا تو اس کو بس سیف کر دیں کیونکہ میں نے سیف کیا ہوئے تو یہ دیکھیں میں نے یہ سیف کیا ہوئے دوسرا تو میں اب اس کو اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے صرف بتانا تھا آپ کو تو اسی طرح جائے فائل میریو یہ دیکھیں دوسری اس کو آپ اوپن کریں ٹھیک ہے جی اوپن کریں یہ دیکھیں لوگو آ گیا اس کا سائز چھوٹا ہے اب میں کہتا ہوں یہ صرف logo آئے یہ جو help tube لکھا ہے اس کے ساتھ یہ نہ آئے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں instead of the title and the description اگر میں اس کو کروں تو یہ save کروں تو اور یہ save کر دوں اور اس کو refresh کر دوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اس title ہے نا یہ disappear ہو جائے گا اور صرف logo آ جائے گا تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ logo اور title دونوں لانا چاہتے ہیں یا صرف logo لانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کس طرح کریں گے چلیں میں نے اب یہ کر لیا ٹھیک ہے اچھا آپ یہ کرتے ہیں جو یہ جو دیکھیں اس میں جو بتایا تھا جو ضروری ضروری آپ کی widgets ہیں نا اس کو آپ رکھیں باقی جو ہے ضروری نہیں ہے اس کو آپ delete کر دیں اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو آجائیں setting میں gadget اسے کہتے ہیں gadget جو block کے جو آپ کی جو features نظر آ رہے ہیں نا sidebar پر اسے کہتے ہیں gadget اب میں جو دیکھیں about کی ضرورت نہیں ہے ادھر edit کریں remove کر دیں یہ دیکھیں remove ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے remove ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہٹا دیں blog role ہٹا دیں جو آپ کی requirement ہے اس کو رکھ لیں جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہٹا دیں ٹھیک ہے چیز کو رہنے دیں about me دیکھیں پھر آگیا اس کو بھی اٹا دیں یہاں سے اچھا وہ پھر blogger me ہیں اس کو ہٹا دیں چلیں اٹا دیتے ہیں بھئی اچھا اور کیا report abuse یہ کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی اس کی بھی اس کو اٹا دیں یہ بھی ہٹ گیا ٹھیک ہے اور follow by my email اس کو اٹا دیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مردی اگر رکھنا چاہیں تو رکھیں نہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے email remove کر دیں بھئی ٹھیک ہے یہ ہٹ گیا اور کیا attribution کو اٹا دیں attribution اس کو اٹا دیں ٹھیک ہے اچھا یہ search box search this blog یہ رکھ رہے ہیں popular post ہو جائے blog archives رہے لیبلز ٹھیک ہے pages 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 بھی ہٹا دیں جو remove کر دیں اگر ضرورت ہو تو دوبارہ بھی لا سکتے ہیں بچا تو جو جو ضرورت ہے بس وہ رہے آپ اس کو save کریں اور اس میں جا کے نا آپ refresh کریں اپنے blog کو تو آپ دیکھیں گے refresh کریں یہ دیکھیں جو جو ضرورت تھی وہ ہٹ گئی ہے gadgets جو جو آپ نے ہٹ آئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہٹ گئی ہے ٹھیک ہے blog archives رہے گیا search this blog رہے گیا popular tags blog archives وغیرہ رہے گئے ٹھیک ہے blogger templates رہے گیا اچھا آپ یہاں سے بھی changes کر سکتے ہیں بلکہ sorry یہ دیکھیں blog archives ہے نا یہ کدھر گیا blogger template جس کو ذرا refresh کریں تو یہاں سے بھی آپ blogger templates کو edit کے ذریعے یہاں سے click کریں اور یہاں سے بھی آپ remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ remove ہو جائے گا اور refresh کریں ذرا دوبارہ کریں یہ دیکھیں تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے blog پہ کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنا blog بنایا ہے کسی دوسرے کے blog پہ تو بہت ظاہرہ نہیں کریں گے اچھا یہ ہو گیا اچھا یہاں سے جو یہ میں بتایا تھا منیوز ہیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہٹا دیں آپ تو میں کہتا ہوں یہ featured ہے ٹھیک ہے اس کو uncategorized featured اس کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ جائیں theme میں edit html میں ٹھیک ہے اس کو edit html اور یہاں کلک کر کے اس کو یہاں کلک کریں اور control f کریں اب feature لکھ دیں featured featured اہاں ایک تو یہ featured آ گیا ایک یہ feature آ گیا جو دیکھیں یہ یہ والا feature یہ اس کو آپ نے اٹھانا ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں اس کو میں نے feature ہاں یہ اس کو اٹھا دینا ہے تو دیکھیں یہ feature کی پوری line آپ نے ہٹانی ہے اس link کو اٹھا دیں بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو save کر لیں ٹھیک ہے آہ یہ save ہو گیا اچھا uncategorized میں نے بتایا تھا اس کو اٹھا دیں یہ بھی ضرورت نہیں ہے اس کو save کر لیں theme کو تو جو جو آپ کی menus جس کی ضرورت ہیں اس کو رکھیں جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہٹا دیں اب اس کو refresh کرتا ہوں میں یہ دیکھیں تو refresh کریں یہ دیکھیں آپ کے صرف health tips beauty tips parent category اور health اس health کو بھی اگر ہٹانا چاہیں یا بعد میں اگر اس کو changes کرنا چاہیں یا کوئی دوسرا آپ نے menu ذہن میں آتا ہے وہ رکھ لیں نام change کر دینا بھی میرے ذہن میں نہیں آرہا تو یہاں آپ نے health کی جگہ یہ دیکھیں آپ کو یہ health کی طرح یہ اس کی نام change کر دینا آپ اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی دوسرا menu بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ ہو گیا اس کی setting menus کی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اچھا یہ دیکھیں social profiles آپ کے سامنے آ رہی ہیں ٹوٹر کی facebook کی google plus کی اس کو میں نے setting کرنی ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں ٹوٹر دیکھیں کچھ بھی نہیں آ رہا اس میں your name ہو کے اس کو میں نے change کرنا ہے تو آپ کس طرح change کریں گے social profiles profiles ہے نا جی social profiles دیکھتے ہیں کہاں ہیں یہ آپ setting layout میں جائیں اور popular post search blog archives labels feature post feature post feature post feature post یہ تو نہیں ہے دیکھتے ہیں اس میں نہیں نہیں یہ feature post ہے تو یہ بھی آپ جدھر setting کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں لگا ہے show post title show text snippet so image جو چاہے آپ کرکھیں جو نہ چاہے وہ نہ رکھیں چلے میں اس کو بس ایسی رہنے دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اچھا میں کیا کہا تھا بلاغ آرچی میں نے بت کیا کرنا ہے جی یہ social profiles یہ جو نہیں ہے social profiles اس کو میں نے چینڈ کرنا ہے یہ slider کے نیچے ہے social profiles یہ میں نے دیکھنی ہے جی کہاں ہے popular post popular post وہ ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے popular post آئے گی اچھا چلے دیکھیں social profiles twitter twitter ہے نا اگر نہیں ملتا تو آپ یہاں سے بھی change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں theme میں جائیں sorry اس کو save کر لیں نا پہلے save کریں گے پھر جائے گا theme میں جائیں ok کریں بھائی oh sorry layout theme theme میں جائیں edit html اب میں نے یہاں twitter لکھنا ہے نا twitter انٹر کیا ٹھیک ہے نیچے آئے نیچے آئے نیچے آئے بھائی یہ buttons نظر آ رہے ہیں نا آپ کو اگر آجے نیچے twitter کے ہیں 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 twitter's یہ یہ آگیا جی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے نا twitter.com your name آپ کا جو twitter پہ اکاؤنٹ ہے نا وہ آپ نے یہاں ڈالنا ہے اور سے دیکھیں اب میں جاتا ہوں اپنے ٹوٹر پہ اوکے یہ ٹوٹر پہ گیا جی یہ میرا اکاؤنٹ ہے میں بنی ادنان سلفی پہ جاؤں گا میں ادنان سلفی پہ گیا تو یہ میرا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے میں اپنی پروفائل میں جاؤں گا at the rate of ادنان سلفی بلکہ وہیں سے بھی آپ چینڈ کر سکتے ہیں اگر یہاں سے یہ دیکھیں یہاں گیا اس کو آپ ڈبل کلک کریں رائٹ کلک کریں کاپی کریں ٹھیک ہے اور آپ ادھر آئیں جی یہ یہاں سے اٹھائیں ادھر سوری یہ ایہ ڈی ٹی پی سے ادھر کو اہو سوری 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 کدھر گیا اس کو کنٹرول زیٹ کر لیں جی واپس لیں اپنی جگہ ابھی آگے پیچھے ہو گیا یہ یہ یہاں تک جائیں یہاں تک ٹھیک ہے یہ صحیح کاپی نہیں ہوا دوبارہ کریں دوبارہ کریں یہ اٹھائیں یہاں تک لائیں اہو کنٹرول زیٹ اگر کوئی مسئلہ آ جائے نا تو کنٹرول زیٹ کر کے آپ اس میں چلیں یہاں ڈیلیٹ کر لیتے ہیں آسان ہو جائے بھئی یہ اٹھا دیا اب کنٹرول وی کر کے پیس کر دیں اس کو ٹھیک ہے اور یہ سیف کر لیں سیف ہو جائے گا بلکل سیف ہو گیا اب جائیں ادھر اور ریفریش کریں اب غور سے دیکھیں جی اب یہ ٹوٹر میں میں جیسے کلک کروں گا میرے ٹوٹر پہ جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے کلک کیا یہ کلک کیا چل بھئی یہ دیکھیں میرے ٹوٹر پیج پہ آٹومیٹکلی جم کرے گا تو یہ طریقہ ہے اگر آپ نے اپنے سوشل لنکس کو اڈجس کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں یہ فیس بک نہیں ہے فیس بک اس کو بھی میں اپنے پیج پہ لنک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو فیس بک کہاں ہے اس کے آئی آگئی ہی ہے یہ رہا فیس بک یہ دیکھیں تو فیس بک کے میں پیج پہ جاؤں گا پہلے اپنے فیس بک کے پیج پہ گیا پہلے فیس بک ایک ایک آنڈ پہ گیا اب یہ دیکھیں اس میں ہیل ٹیوب نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہے اس پیج پہ میں جاؤں گا یہ ہیل ٹیوب کا پیج ہے اس پہ میں نے کلک کرنا ہے اس کو میں نے کلک کیا ہے ہیل ٹیوب کا پیج ہے یہ میرا چلو بھئی ریفریش میرا نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے ہاں ہاں چلے بھئی تو یہ آگئی ہیل ٹیوب کا پیج ٹھیک ہے بلکہ میں اس کو یہاں سے یہ دیکھیں جو مسئلہ کر رہا ہوں یہ بک مارک ہے اس کو اٹھا دیں یہ ڈیلیٹ کریں اس کو یہ یہاں تک میرا خیال ہے اس کا ایڈریس ہے یہ اس کو انٹر کر دیں اس کو انٹر کریں یہ میرا ایڈریس ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے یہ پیج ہے نا پورا دیکھیں یہ ہیل ٹیوب کا پیج ہے آپ کا ٹھیک ہے سوری فیس بک کا پیج ہے ہیل ٹیوب کا تو آپ ڈبل کلک کریں رائٹ کلک کریں کاپی کریں بلاغر میں آ جائیں آپ یہ دیکھیں فیس بک نظر آ رہا ہے نا اس کو یہاں کلک کریں یہاں سے یوزر نیم تک آپ ڈیلیٹ کر دیں کرتے رہے یہاں تک ڈیلیٹ کریں اور یہ کنٹول وی سے پیس کر دیں ٹھیک ہے اور یہ سیف کر دیں سیف تھیم ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیو ہو گیا بلکل سیو ہو گیا اب ریفریش کریں بھئی ٹھیک ہے ریفریش کریں تو یہ دیکھیں اب آپ ڈریک فیس بک کے اس کے اپنے پیج پر جائیں گے دیکھیں نیچے نظر بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں فیس بک یہ نیچے دیکھیں ٹائٹل بار کے پاس فیس بک ڈاٹ کام سلیش ہیل ٹیوب جیسے میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں اپنے پیج پر ڈریکٹ جم کرے گا یہ دیکھیں تو اس طریقے پر آپ اپنے سوشل لنکس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کیسا ہوا اسی طرح آپ لنکڈین ٹھیک ہے آر ایس ایس بغیرہ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ ای میل ہے اس کو آپ ہٹا دیں اگر ہٹانا چاہتے ہیں تو اگر ای میل کو میں ہٹا دوں کدھر گیا ای میل یہ ٹوٹر فیس بک ہو گیا فیس بک ہو گیا فیس بک فیس بک آر ایس ایس تو یہ رہا آر ایف ای میل ای میل کہاں ہے ای میل ای میل ای میل آرٹ ایمیج اچھا کرنا کہاں سے اے ہائپر ریفرنس سے شروع ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ رہا ای میل یہ رہا یہ رہا ای میل کا سارا ای میل تو اے یہ 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 اس کو یہاں سے پکڑے یہ رہے ہیں ای میل ہے نا سارا ای میل کا اس کو یہ سے یہاں سے پکڑے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے ڈیٹ مارے جتنا آپ نے کرنا چاہتے ہیں سارا ای میل کا ہے کرتے ہیں جی بلکل جا رہا یہ یہاں تک ہٹا دیں اس کو بس اور اس کو سیف کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا ای میل نہ آئے ادھر تو یہ دیکھیں ای میل یہ بلکل ٹھیک ہو گیا اب ریفریش کریں تو دیکھیں آپ کا ای میل ڈسپیئر ہو گیا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں رس ایس کے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی ہٹا سکتے ہیں مرضی ہے آپ کی اوکے تو یہ طریقہ صرف میں نے بتانا تھا آپ کو یہ سمجھا گئی تو ایسے کرتے ہیں یہ ویڈیو کو یہی روکتے ہیں یہ تیسری ویڈیو تھی ہماری بلاغ کی how to create a blog and how to earn money with blog without adsense تو اگلے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس میں اس پوسٹ کی طرح کریں گے لیکن یہ یاد رکھیں اگر آپ نے without adsense کمائی کرنی ہے تو آپ نے اس بلاغ کو adsense کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں adsense کی در گیا earning یہ اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ adsense کے ساتھ آپ نے attach نہیں کرنا یہ ذہن میں رہی آپ یہ دیکھیں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو وہ کس طرح کریں گے کمائی ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا nononlineclass.net کو ٹھیک ہے مختلف ویڈیوز ہیں اس میں تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پوسٹ کس طرح کرنی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقا 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 موسیقا